پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رجائب الخیری ابریو اور سورہ بنی سرائل کی آیت نمبر اسی اور اس کے علاوہ یا ایو یا قیوم یا وہاں ہو یا اللہ یہ امیگریشن کا مبسلہ تھا میں ٹائی ویڈیو میں ہوں پاکستان سے آئی تو یہاں پروپلم ہوئی تھی امیگریشن کی ملک یہ تو میرا بیٹے کو جانا بھی پڑھ گیا تو اس کلپلے میں لیکن اللہ کے ساں ویڈیو میں میرا بیٹا واپس آ گیا کام ہو گیا اس کا آپ کی دعاوں سے آپ کے وزیف اور آپ کے دعاوں سے کام ہو گیا اللہ کے کرم اور ہمارا بھی الحمدللہ اللہ کے کرم ہے اور آپ کے دعایں کہ کام اس کا ہو گیا ہے لیکن ہمارا جو ہے نا ایک اسٹیج جو ہو گیا ہے ٹھیکنڈ اسٹیج جو اپرووڑل آنی ہوتی ہے نا وہ واقعی ابھی وہ دو سے تین ہفتے میں آ جاتا ہے لیکن ابھی سات سے آٹھ مہینے ہو گئیں گے تو ابھی نہیں ہوا تو ہم نے آپ کو دوبارہ زحمت دیئے کہ ہمیں کوئی ایسا وزیح ہو بتا ہی اور ہمارے لئے دعا کی تھی کہ یہ کام ہو جائے تو ہمارے کوئی پریشانیاں دور ہو جائیں اور دوسری بات یہ کہ میرا بیٹا اس کو آنکھ میں پرابلم ہو گئی ہے تو اس نے راکٹ اس کو دکھایا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوائلنگ ہے اور آنکھ میں انجیکشن لے جا تو وہ طرح پریشان ہے انجیکشن آنکھ میں تو کوئی ایسا وزیح ہوتا بتا دیتا ہے کہ آنکھ اس کا پرابلم اس کا حل ہو جائے اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے ہاتھ کے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ کنیرے سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہماری دعا سے وزیفے سے اللہ تعالیٰ کو بتا لیں آپ کو برکت عطا فرمائے آپ کے بہت سے کام ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور باقی فیلالہ آپ کے کام کے حوالے سے سیکنڈ اپروول کے اندر کوئی پرابلم ہے اس کے لئے اب نوٹ کر لیں تاکہ وہ پرابلم بھی آپ کی رفع ہو جائے اور آپ کا کام آسانی سے ہو جائے اللہ تعالیٰ کے چار نام ہیں ان کو نوٹ کر لیں یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو یہ چار نام عشاء کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھنے ہیں اول آخی گیارہ مرد پر دروش شیف یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ آپ کے کام جو ہے وہ سیکنڈ جو اپروول ہے وہ بھی آپ کی آ جائے گی جو جو چند ہفتوں میں آتی ہے لیکن مہینے ہو گئے ہیں نہیں آیا ویسے تو عام اوورال حالات جو چل رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس ویسے کافی چیزیں ڈیلے بھی ہو رہی ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ وظیفہ شروع کریں اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیز سے آپ شروع کر لیں اللہ کی رحمت سے کامیابی ہو جائے گی اور آپ کا جو ہے کام اپنے وقت پہ پہنچ جائے گا اور باقی جو ہے دوسرے کام کے لیے اس کے لیے نوٹ کر لیں تاکہ اللہ تبارک وطالعہ آسانیہ پیدا کر لے اور یہ آپ کے مسائل جو ہے وہ کسی قسم کے مسائل پیش نہ آئیں اس کے لیے نوٹ کر لیں سورت طلاق سورت طلاق کی آیت نمبر دو کا آخری ٹکڑا اور آیت نمبر تین دو کا آخری ٹکڑا ومیت تقی اللہ سے شروع ہوتا ہے ومیت تقی اللہ سے اور جو آیت نمبر تین ساتھ ملا لیں لکلی شہین قدرہ تک تو یہ اکیس مرت اور ٹوئنٹی ون ٹائم مغرب کے بعد پڑھنی ہے اول آخی گیارہ مرت اور دروشیف یہ پڑھ کے آپ نے جائے آپ نے بچے کی جو کام کاج ہیں آپ کے جو بھی چیز ہے جو مقصد چاہتے ہیں اس کی نیت کر کے دعا کرنا ہے اور یہ آپ نے فورٹی ون ڈیز یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جائے کامیابی ہوگی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں